لائک کریں سبس لائک کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں اے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور عبادت تو ہر وقت ہی کام آنے والی ہے ہر وقت تکی عبادت کی اہمیت ہے لیکن اللہ کے نزدیک جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے کیوں؟ کیونکہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور جوانی میں جو کسرس سے عبادت کرتے ہیں جب بوڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کسرس سے عبادت نہیں کر پاتے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کیا بات ہے یہ بندہ پہلے تو بڑی عبادتیں کرتا تھا اور تم اس کی عبادت میرے پاس لاتے تھے اب اس کی عبادت کم کیوں آ رہی ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ بوڑا ہو گیا اور بوڑا ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا تو اب وہ عبادت اتنی نہیں کر پاتا اللہ فرماتا ہے اگر وہ اتنی عبادت بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے تو ایک کام کرو وہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا سواب اس کا اتنا ہی لکھو کیونکہ جب طاقت تھی تو وہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا اب طاقت چونکہ ہم نے واپس لی ہے اب وہ کمزور ہو گیا ہے تو کمزوری کی بنیاد پر اس کے سواب میں کمی مت کرو بلکہ جوانی کی عبادت کے برابر اس کی عبادت لکھی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز کے مطابق مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کرتے ہیں اور سرکار یہ دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے اور کون سو رہا ہے کون رو رہا ہے کون سو رہا ہے ایک مرتبہ آقا اپنے معمول کے مطابق جو ہے ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا ایک بوڑی عورت مسلے پر کھڑی ہے اور وہ قرآن مقدس کی نماز میں تلاوت کر رہی ہے اور وہ یہ آیت بار بار دہراتی ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ یہ آیت مبارکہ بار بار پڑتی ہے اور روتی ہے اللہ اکبر کیا دل تہلا دینے والی قیامت کی خبر تم تک ابھی تک نہیں پہنچی تم کو ابھی تک نہیں پہنچی وہ یہ بار بار پڑتی جا رہی ہے قیامت کے منظر سے روتی جا رہی ہے قیامت کی ہولناکیوں سے روتی جا رہی ہے ایسے عالم کے اندر حضور علیہ السلام و تسلیم اس بڑیاں کی پڑھنے میں اتنا درد تھا اس بڑی عورت کے اندر اتنا سوچ تھا کہ سرکار نے اپنے کان لگا دیئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب وہ یہ آیت پڑتی ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ کہ ابھی تک قیامت کی خبر تم تک نہیں پہنچی تو حضور روتی ہوئے جواب دیتے نعم اتانی نعم اتانی ہاں ہاں ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے اور اللہ کے حبیب زاروں قطار روتے ہیں صبح کے وقت جب صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اگر زمین کے اوپر کسی جنتی وجود کو دیکھنا ہو تو اس بڑیاں کے وجود کو دیکھ لو جو اپنی رات کو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے گزار رہی تھی کمنٹ شیئر جروع کریے